سرکاری ارازی پر قبضہ کیس منشاہ بم کا دس روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمان نور سے جی نمان نور تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل سرکاری ارازی پر قبضہ کیس میں منشاہ بم بر اس کے بیٹے آسی منشاہ کا دازم کا جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے انصداد دشگردی کی خصوصی عدالت کے ایڈمن جج شیخ سجاد احمد نے ملزم کا جسمانی ریمان منظور کیا ملزم کی جانب سے وکیل فرہاد علی شاہ عدالت میں پیش ویر عدالت کا بتایا کہ ملزم پر دس سال پرانے مقدمے میں سیمن ایٹی اے جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے لہذا یہ سیمن ایٹی اے نہیں بنتی اس میں نہ تو کوئی خوفہ راز پلایا گیا نہ ہی کسی سے بتا لیا گیا لہذا جہا عدالت سیمن ایٹی اے کی درخواہ جو سیمن ایٹی اے کی دفعہ ہے اس کو خارج کرنے کا حکم جاری کرے جس پر عدالت نے جو ہے وہ دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ ہی دیر بعد فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے ملزم کا جو ہے وہ دس دن کا جسمانی ریمان منظور کیا ہے اور پلیس کو حکم دیا ہے کہ ملزم منشاہ بامب اور آسی منشاہ سے دس دن کے اندر جو ہے وہ تفتیش کر کے ان کو عدالت میں پیش کیا ہے سانا گرین ٹاؤن کے جو ہے وہ انسپیکٹر تفتیشی افتر بجی الحسن نے جو ہے وہ ملزم کو آج سے گفتار کر کے عدالت میں پیش کی اور عدالت سے ملزم کے تیس دن کے جسمانی ریمان کی صدا کی جس پر عدالت نے دلائل سننے کے بعد جو ہے ملزم کو دس دن کے جسمانی ریمان پر فیصلہ کے حوالے کرنے کو حکم جاری کر دیا منشاہ بامب کا دات روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے بہت شکریہ نمانور آپ کا